بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں آج پھر سماعت ہوگی سائیفر کیس میں اس کیسز میں کوئی ہے نہیں یہ کیسز جو ہے سب کے سب ٹھوکری ہیں نہ ان میں کوئی مرد جو سب کے سب ایویڈنس آ چکے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور حکومتی پروسکیوٹرز اور باقی وہ آئین بہین شائن کر رہے ہیں اور کوئی مصفت چیز سامنے ہے نہیں درینگ ٹیکٹکس ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ زمیرات کے دیل تقریباً چھے بجے سے لے کے ساڑھے آنکھ پونے نو بجے تک اڈیالا کا ایک داکٹر گیا تھا وہاں پہ کرنے کے لیے دھائی گھنٹے کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہوتا سجری ہو سکتی ہے میڈیکل چیک اپ نہیں ہوتا اور وہ کیا کرنے گئے تھے نہ ان کی ریپورٹس ہمیں سامنے آئی ہیں اس چیز کو بیسیت لیٹر آف تی اپوزیشن میں بہت شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں کہ جو بشرا بی بی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ شوکت خانم سے ڈاکٹر فیصل صاحب یا اور ڈاکٹرز ہونے چاہیے تھے وہ انہیں آنر نہیں کیا از خود گئے جمعرات کا دن تھا جمعرات کی شام تھی بلکہ اور انہوں نے وائلیٹ کیا ایک اگریمنٹ اور اس کے ٹیسٹ ریزارٹس ہمیں ابھی تک نہیں آئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بشرا بی بی کو کافی کمپلینٹس تھی پوجلنگ کی کمپلینٹس تھی ان کو سرویلنس کے حوالے سے کیمرے جو نصب ہوئے ہیں ان کے کمروں میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں انہوں نے بارہ بار ذکر کی ہے یہ کوئی کانسنٹریشن کیمپ نہیں ہے پر یہاں پہ یا ماحول یہ موجودہ حکومت یہ کٹھ پتلی حکومت کٹھ پتلا جو پپٹ پرائم منسٹر کل میں نے بات بھی کی تھی نیشنل انسیملی کے میڈیا ٹاپ میں بھی کہ یہ ایک پپٹ پرائم منسٹر ہے اور لہٰذا یہ حکومت یا ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ریزین کر کے گھر جائے یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سو لہٰذا ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور بشرا بی بی ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں چودری پرویز اللہی صاحب ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب ہوں ہماری خواتین جو پاپاندل سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پاپاندل سلاسل ہیں ہمارے ملٹری کوٹس کے ہماری قیدی پاپاندل سلاسل ہیں وہاں پہ ٹورچر بھی ہوئے مار پیٹ بھی ہوئی ہے اور ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے کئی قیدیوں کے ساتھ آپ علیہ حمزت صاحبہ کو دیکھیں آپ یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھیں ہماری باقی خواتین کو دیکھیں ان کو میڈیکل پرابلمز آ رہی ہیں ان کو صحیح میڈیکل ایڈ نہیں دی جاری ان کو فسیلٹیز جو وہ انٹائٹڈ ہیں ان کو نہیں دی جاری ہیں سو میں ریپیٹ کرتا ہوں ہمارے جو باقی بھی اور ملٹری کوٹ کے جو کہہ دی ہیں ان کو تو ملٹری کوٹس میں ٹرائے ہونے ہی نہیں چاہیے ان کو سیویلین کوٹس میں ہونا چاہیے سو لہٰذا یہ حکومت وقت جو بساکھیوں پہ قائم ہے جو الیگل حکومت ہے اس وقت وہ ایک تائین کر لے کہ پاکستان کی سالمیت ان کو عزیز ہے یا اپنی دیمک زدہ کرسیاں اور شکریہ